جیپوں میں آنے والے مال کی وہاں کوئی قدروں قیمت نہیں ہے وہاں کام آئے گا تو محمد کی محبت کام آئے گی قبر میں کام آئے گا تو یہ جبین کے سجدے کام آئیں گے قبر میں کام آئے گا تو محمد پر ترون پڑھنا کام آئے گا بہت سارے بزرگ جو پوت ہوئے وہ خوابوں میں ملے تو کتابوں میں یہ پڑھائے ہم نے ان سے پوچھا گیا تو قبردہ حال دس سوہا کوئی قبردہ حال دس سوہا تو مرنے والا کہتا ہے کوئی کامیابی کے امکان نہ تھے کوئی کامیاب ہونے کا امکان نہ تھا بس درود کام آ گیا میرا قبر میں بیڑا پار ہو گیا تو محمد مصطفیٰ سے محبت کر لو حضور علیہ السلام سے محبت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا میرے صحبوں میرے بھائیوں لمبی تطریر نہیں کرنی اتنا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا کہ دنیا کماؤ نہیں دنیا کماؤ دنیا والے تمہیں کوئی یاد کرنا اسی دنیا کے پیچھے اتنی قیمتی زنگی کو برا پر برا اللہ کا شکر اللہ کرو اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے اللہ نے تمہیں چمعایا اللہ چاہتا انسان نہ بناتا چراغ میرا بھائی سمجھ رہے ہو اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا اتتا بھی تو اسی کی مخلوق ہے نا پہلا ارث مالک کا شکر کہ اس کا انتخاب ہوا اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے اس نے چن کر انسان بنا دیا اس کا پہلا کرم میں اس کا شکر بھی ادا کریں تو کر نہیں سکتے تک دابیوسی کی مخلوق ہے بنا دیتا ہم نے مانگا تو نہیں تھا مانگتے جو ہوتے جب تھے ہی نہیں تو جب مانگنا کیسے تھا بن مانگے اس مالک نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی بہت سارے بنایا ہندو بھی انسان سیکھ بھی انسان عیسائی بھی انسان یہودی بھی انسان بہت مذہب بھی انسان پھر انسانوں میں سے چن لیا پھر عربوں انسانوں میں سے اٹھارہ ہزار میں سے چنا انسان بنایا پھر عربوں انسان تھے ان میں سے چنا مومن بنا دیا یہ تھوڑا کرم ہے اور مومن بھی کئی بنائے عربوں کروڑوں مومن بھی بنائے حضرت آدم علیہ السلام کا جنہوں نے کلمہ پڑا وہ بھی مومن تھے پچھلے نبیوں کے جو ماننے والے تھے وہ بھی مومن تھے جنہوں نے نبیوں کو مانا مومن ہو گئے تو مومن بھی بہت تھے مومن بھی بہت تھے فخر کرائے انسان تجھے مومنوں میں سے پھر چنا مومنوں میں سے پھر چنا اور محمد قومتی بنا دیا محمد قومتی بنا دیا رحمت اللہ العالمین کرنا و کر بنا دیا پچھلے نبی اور رسول ایک خیش کریں دے ہاں مولا ہمیں نبی نہ بناتا حالانکہ نبوات کا منصف بہت بڑا اونچا اتنا اونچا کہ ہم ان کی اونچائی کا ہم تصبر بھی نہیں کر سکتے مگر عیسیٰ تے موسیٰ منگ دے دعائیں یا رب محمد امت بڑھا تو کتنا کرم ہوا ہم پر چون چون کر رکھا اور ایک کرم چوبیس ہزار نبی رسول پھیجے کسی اور کو انتی نہیں بنایا سارے نبی اور رسول نے ان کے سردار محمد کا انتی بنا دیا اور امتی ہماندہوی دعویٰ بہت سارے کی احتیمتیں امتی ہماندہوی دعویٰ بہت سارے لوگاندہ ہیں میں بھی امتی میں بھی امتی مگر امتیوں میں سے پھر اللہ نے چنا تو اہل و سنت و جماعت بنا دیا یا رسول اللہ کہنے والا بنا دیا اس کا کرم بلائے کرم اس کے کرم کی انتہا کوئی نہیں اور ہماری غفلت کی بھی انتہا کوئی نہیں اتنیاں دستار فضیلتہ اور عزت یا چادرہ ساٹے سیرتے رکھیں پھر بھی اس یودہ شکر ادا نہ کریے پیچھلیاں امتان دے لوگ توان معلوم ہے سنتے راندے ہو کہ کئی خزیر بھی بڑھ گئے ہاں حضرت صاحب موجود ہیں بندر بڑھ گئے انسان ہاں پر بندر بڑھ گئے اسی کیوں نہیں بندر بڑھ دے تھے وہ بندر کیوں بڑھیں اس واسطے بڑھیں تو نہ دے عمل چنگے نہ کہ خرامیان نے عمل نچے نہ دوستے پانی ملا لیں دے ملاوٹ کرتے تھے ناپ دول میں کمی کرتے تھے بڑھ مار تھے اللہ کے نافرمان تھے وہ تو نافرمان تھے بندر بن گئے کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں دودھ میں پانی کوئی نہیں ملا رہا ناپ دول میں کمی کوئی نہیں کر رہا ظلم کوئی نہیں ہو رہا ظلم ہو رہا ہے سب کو چھو رہا ہے مگر بندر کیوں نہیں بن رہے اگر بندر اسی عصاب سے بنتے تو بازار بندروں سے پرے ہوتے ہیں جیسے اس امتیوں کو بندر بنایا ان کے بادامالیوں کی وجہ سے اگر ہمیں بھی بادامالیوں کی وجہ سے اللہ دنیا میں عذاب دیتا شکلیں بدل دیتا تو بازار بندروں سے پرے ہوتے ہیں بازار خنزیروں سے پرے ہوتے ہیں مولا یہ کوئی حکمت کیا ہے کہ ہمارے عمال بھی بورے لیکن ہمیں انسان بنا کر رکھا ہوا ہے جواب آیا کہ عمل تمہارے بھی ان سے گئے گزرے ہیں بجدانی طرح عمل تمہارے بھی ان سے گئے گزرے جن کو بندر بنایا جن کو خنزیر بنایا مگر تمہیں بچا کر رکھا ہوا اس لیے کہ تمہارے سروں پر چودہ طبق کلان محمد کی رحمت کی چادر عزور کی رحمت کی چادر وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین چادر نہ ہوتی تو کتنے ظلم ہو رہے ہیں آپ خود تصورت سنتے نہیں رہتے کہ باپ بیٹی کے ساتھ کیا وہ انسان ہے مگر پھر بھی خدا کی رحمت مصطفیٰ کی رحمت کی چادر اس کے سر پر رہے ہیں میرے بھائیوں میرے سہروں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تیف کے بازار میں گئے اور لوگوں نے پتھر مارے پتھر مارنے والوں کو تو اللہ خرزیر بنا دیتا بندر بنا دیتا کیوں نہیں بنایا اور میرے بھائیوں اور میرے سہروں میرے تیرے نبی جن کا بدن گلاب کے پھول کی پتیوں سے زیادہ نازم تھا جو صدرہ کرائی ہے جو کعبہ کعوسین کی قربتوں پر جانے والا ہے چودہ دوقت جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے ہے اس کو تیف کے بازاروں میں پتھر لگ رہے تھے ایک دفعہ بھی پتھر مارنے والوں کو نہیں دیکھا آپ سمجھے ہو بات سمجھنے کی کوشش کرنا جب ہمیں کوئی مارے انسانی فطرت ہے جب کوئی بندہ مارے کسی کو پتھر تو بندہ دیکھتا ہے کیسے نے مارا ہے خون بہرہ آؤ بے ساختہ لا شعوری طور پر بندہ ضرور دیکھتا ہے کہ پتھر مارا کیسے نے ہے ایسے ہے نا کیوں مارا ہے کیسے نے مارا ہے صدقے جائیں محمد الرحیہ رحمت پتھروں کی بارش تھی ایک بار بھی خسے سے تیرے نبی نے مارنے والوں کو نہیں دیکھا رو کا کہتا تو مالک کو دیکھا مالک ان کو کچھ نہیں کہنا یہ مجھے جانتے نہیں ہے آپ شاید سمجھے نہیں ہے ایک بار ان کو خسے سے دیکھ لیتے کہ مجھے پتھر کیوں مار رہے ہوں میں تمہیں دوز اکسے دوز اکسے اٹھا کر جنت کے راستے پر لانا چاہتا ہوں ایک بار بھی خسے سے نہیں دیکھا آنکھوں سے آنسو بائے رہے تھے جسم سارا خون سے بھرا ہوا ہے دیوار کے ساتھ تیک لے تیک لگا کر نبی بیٹھے ہیں پتھروں کی بارش ہے پتھر لگتا ہے اُدھر دیکھتا ہے مولا کچھ نہیں کہنا میرا مولا ان کو ان کو کچھ نہیں کرنا مولا یہ میری شان کو جانتے ہیں وہ فرشیوں پرشوں پر جانے والا وہ صدرت المنتحہ سے بھی آگے پرواز کرنے والا وہ او ادنا کی قربتوں تک جانے والا وہ ہم جیسوں میں رہا اس کی مرضی اس کی مہربانی وہ ابت تھی امت سے جب میراج پر گئے تھے تو اللہ سے حضور عرض کرتے مولا اب میں نے واپس نہیں جا